ویوری ان دس ویڈیو ایویل شو یو ہاو ٹائپ ماتمیٹکس ایکویشن ان گوگل فارم تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں کس طرح ہم اس کو ٹائپ کریں گے ڈرائیو کو سب سے پہلے آپ اوپن کریں پھر اس کے بعد نیو آپشن پر آپ کلک کریں اور یہاں سے گوگل فارم پر آپ آ جائیں بلینگ فارم آپ اوپن کریں فارم اوپن کرنے کے بعد یہاں پر انٹائٹل فارم کو ایڈیٹ کریں یہاں پر آپ ٹائپ کر سکتے ہیں ماتمیٹکس قویز یہاں پر فارم ڈسکرپشن یہ بھی آپ ٹائپ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے سیشن منشن کیا ٹھیک ہے اور پھر یہاں پر آپ کلک کر سکتے ہیں یہاں سے ملٹیپل چیس آپ سیلیٹ کریں سوری شارٹ انسر یہ آپ سیلیٹ کریں اور فرسٹ ون اپشن دس ویل بی رول نمبر اس کو آپ دوپلیکیٹ کریں سیکنڈ ون اپشن دس ویل بی ایمیل آئی ڈی اگر اس کو آپ دوپلیکیٹ کریں اور یہاں پر کلاس منشن ہونا چاہیے یہاں پر سٹوڈن سیلیٹ کرے گا کلاس تو یہاں پر آپ منشن کر سکتے ہیں ڈیپرن ٹائپس آف کلاسز ملٹیپل چیس کی بجائے اگر آپ ڈراب باک سیلیٹ کریں تو یہ بہتر ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے ملٹیپل چیس سیلیٹ کیا جو بھی چیس آپ سیلیٹ کرنا چاہیں یہاں سے آپ کو ون چیس کو سیلیٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد نیو سیکشن اس کو آپ ایٹ کریں اور یہ سیکشن ہوگا کوئیس سیکشن ڈیسکریپشن میں آپ ٹائپ کر سکتے ہیں میٹس اور میٹھ کوئیس اور پھر اس کے بعد پلس سیمبل پر آپ کلک کریں یہاں پر ہم ملٹیپل چیس قویسن یہ ٹائپ کریں گے تو سب سے پہلے اس کے لئے ہم سیٹنگ پر جانا چاہتے ہیں اور یہاں پر یہ آپشن انیبل کرتے ہیں میک دس اکویس اور پھر اس کے بعد ون بائی ون یہاں پر جو آپشن ہے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں انیبل اور ڈیسیبل کر سکتے ہیں ڈیپالٹ پویسن پوائنٹ ویلو یہ آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں یہ میں نے سیلیٹ کیا ٹو پھر اس کے بعد ریسپانس پر میں آتا ہوں یہاں پر کلیکٹ ای میل ایڈریسز اس کو آپ انیبل کریں پھر اس کے بعد سائن این آپشن یہاں پر لیمٹ ٹو ون ریسپانس یہ بھی آپ انیبل کریں پریزنٹیشن پر آپ آ جائیں اور یہاں پر بھی ڈیپرنٹ ٹائپس آف اپشنز ہیں پر ایزامپل شپل قویسن آرڈر اس کو میں انیبل کرتا ہوں اس کے علاوہ اور بھی اپشن یہاں پر اوینیبل ہیں اس کو اگر آپ انیبل کرنا چاہے آپ انیبل کر سکتے ہیں پر ایزامپل ویو ریزلٹ سمری اس کو آپ انیبل کریں اور ریمیننگ کو آپ ایز ایز رہنے دیں now go to again questions اب ہم question ٹائپ کریں گے تو اس کے لیے میں ایک ایڈ انسال کرنا چاہتا ہوں top of the page پر اس option پر آپ کلک کریں add on پر آپ کلک کریں یہاں پر ایک ایڈ ہے hypatia create اس پر آپ کلک کریں اور اس کو آپ انسال کریں انسال بٹن پر آپ کلک کریں continue پر آپ کلک کریں تو یہ انسال ہو جائے گا یہاں پر allow بٹن پر آپ کلک کریں continue اور last option done پر آپ کلک کر سکتے ہیں اور اس کو آپ close کریں اور اب ہم question ٹائپ کریں گے by using this 8 یہ ہم کس طرح ٹائپ کریں گے تو اس 8 کو آپ open کریں یہاں پر آپ کلک کریں first one sorry third one option پر آپ کلک کریں اور پھر یہاں پر first one option آپ select کریں insert or edit math ایک window open ہوگی یہاں پر آپ different types of questions different types of equations آپ type کر سکتے ہیں par example یہاں پر آپ کلک کریں تو different types of options آپ کے سامنے available ہیں ٹھیک ہے یہاں سے جو آپ select کرنا چاہے آپ select کر سکتے ہیں اس کے علاوہ sign پر آپ کلک کریں تو trigonometric option trigonometric calculus algebra اس قسم کے equation آپ type کر سکتے ہیں یہاں سے inequities binary relation binary operators اس کے علاوہ logic set relation different types of symbol آپ create کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کلک کریں arrow پر آپ کلک کریں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کلک کریں length volume time یہ بھی آپ لے سکتے ہیں brackets پر آپ کلک کریں different types of brackets آپ کے سامنے available ہے جو آپ لینا چاہے select کر سکتے ہیں اس کے علاوہ matrices cases cases dots یہ بھی آپ لے سکتے ہیں text پر آپ کلک کریں تو background color اور comment بھی آپ insert کر سکتے ہیں تو ہم start کرنا چاہتے ہیں equation یہاں پر question میرے پاس available ہے image format میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس equation کو یا اس question کو ہم type کریں گے for example the matrix four zero zero minus twelve یہ ہم create کریں گے تو یہاں پر ہم eight پر آتے ہیں اور یہاں سے matter sum لینا چاہتے ہیں two by two row آپ select کریں two column بھی آپ select کریں two insert پر آپ کلک کریں اور پھر اس میں value آپ ٹائپ کریں value ٹائپ کرنے کے بعد create link پر آپ کلک کریں تو اس کا link create ہو جائے گا اور اس link کو آپ کافی کریں link کافی کرنے کے بعد اس window کو آپ close کریں اور جہاں پر اس کو آپ save کرنا چاہتے ہیں insert کرنا چاہتے ہیں وہاں پر آپ کلک کریں اس option پر آپ کلک کریں buy url اس پر آپ کلک کریں اور یہاں پر right click کریں اس کو آپ paste کریں اور پھر اس کے بعد insert image پر آپ کلک کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ question numbering آپ دے سکتے ہیں یہاں پر آپ type کر سکتے ہیں question number one اور پھر اس کے بعد option this will be option A یہاں پر آپ type کر سکتے ہیں scalar matrix option B this will be 2 cross 3 matrix option C diagonal matrix option آپ اس کو دے سکتے ہیں option B and option C next one option this will be option D next question کو اگر آپ type کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ duplicate کریں question equation آپ create کریں question number اس کو آپ دے دے question number 2 next question will be یہاں پر image میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ equation یا یہ question ہم type کریں گے evaluate the determinant of the matrix یہ statement آپ یہاں پر type بھی کر سکتے ہیں 8 پر آپ چلے جائیں اور وہاں پر یہ matrix آپ create کر سکتے ہیں matrix پر آپ چلے جائیں یہاں سے 2 cross 2 یہ آپ لے لیں اور یہاں پر mention آپ کر سکتے ہیں row column 2 and 2 اور یہاں پر value آپ type کریں 4 minus 1 minus 9 1 اور پھر اس کے بعد create link پر آپ کلک کریں تو link copy ہو جائے گا to clipboard اس window کو آپ close کریں اور question number 2 پر آپ چلے جائیں یہاں پر اس کو آپ کو insert کر سکتے ہیں by URL right click اور paste کریں insert image پر آپ کلک کریں تو یہ insert ہو جائے گا یہاں پر اور پھر اس کے بعد یہاں پر option آپ rename کر سکتے ہیں one by one اس کے علاوہ اس کو آپ answer key assign کر سکتے ہیں points اس کو آپ assign کر سکتے ہیں add answer feedback اس پر آپ کلک کریں point assign کریں اور یہاں سے answer key آپ assign کر سکتے ہیں done پر آپ کلک کریں اور پھر اس کو آپ duplicate کریں next question کے لئے this will be question number 3 اس کو آپ image سے select کر سکتے ہیں یہاں پر image آپ open کریں جو آپ کی مرضی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں جو equation جو question آپ یہاں پر type کرنا چاہیں آپ type کر سکتے ہیں for example اس کو میں type کرتا ہوں by using this add add پر آپ چلے جائیں first one option کو آپ کلک کریں window appear ہوگی اور یہاں پر آپ یہ option آپ select کریں اور یہاں پر value آپ type کریں this will be zero اور اس سے باہر double click کریں equal symbol آپ type کریں اور یہاں پر question mark آپ type کریں from the keyboard create link close کریں اس وینڈو کو question پر آپ چلے جائیں یہاں سے آپ select کریں by url اور اس url کو آپ paste کریں insert image پر آپ کلک کریں اور پھر اس کے بعد یہاں پر option one by one آپ change کریں اور یہاں سے answer کی آپ اس کو assign کریں points بھی آپ اس کو assign کر سکتے ہیں done پر آپ کلک کریں question number four اگر آپ create کرنا چاہیں تو یہ بھی آپ create کر سکتے ہیں اس کو آپ duplicate کریں اور یہاں پر question number four آپ type کریں question number four آپ یہاں سے select کریں جو question آپ type کرنا چاہیں پر اگزامپل اس کو میں type کرنا چاہتا ہوں log m plus log n 8 پر آپ چلے جائیں 8 کو آپ open کریں اور یہاں پر sign پر کلک کریں یہاں سے log select کریں اور اس shape میں آپ m type کریں پھر اس کے بعد plus symbol again log اور یہاں پر end type کریں create link پر آپ کلک کریں تو اس کا link clipboard میں copy ہو جائے گا پھر اس کے بعد اس window کو آپ close کریں question پر آپ چلے جائیں اور یہاں پر question number four آپ insert کریں by url right click paste insert image اس کو بھی آپ answer کی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے option آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں first one option log m in next one log m minus log n next one zero add answer and assign points تو ویور اسی طریقے سے آپ mathematics equation create کر سکتے ہیں سے کہ کو بھی分 پھر نہیں دے sie موسیقی